آپ کے خیال میں نو مئی کا جو واقعہ تھا یہ ہے وجہ تو بنا نا آپ کا پارٹی چھوڑنے کا یہ بات تو درست ہے جی درست تو کیا عمران خان کو نو مئی کے واقعے پر معافی مانگنی چاہیے دیکھیں عمران خان نے ایک بات کیا ہے کہ ہم اس میں ملووث نہیں تھے اور یہاں دوسری طرف سے کا جا رہا ہے کہ آپ ملووثے تو اس کا فیصلہ کہیں تو ہونا ہے نا اس کا فیصلہ امران خان نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ جو ہے دوسری پارٹی نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا اور آپ نے کیسے عمران خان کو چھوڑ دیا یہ فیصلہ آپ نے بھی تو کیا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو آپ اس کو سو دفعہ پوچھ لیں سو دفعہ میرا وہی جواب ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آگے چلنا چاہتے ہیں چلیں نہیں چلنا چاہتے تو آپ جس زندگی کے لئے مشہور ہیں چلیں آپ یہ بات بعد میں کسی مناسب وقت میں بتائیں گے اگر پارٹی نے آپ کی بات نہ سنی تو آبیسلی پھر آپ کھل کے بھی آئیں گے مگر یہ نو مئی کا واقعہ آپ نے مضمت تو کی اس کی عمران اسماعیل صاحب آپ کے خیال میں ہی کس نے کروایا ہے نو مئی کا واقعہ بطور سیاستدان بطور ایک سابق گورنل آپ کے تجربہ کیا کہتے ہیں اس واقعے میں کون ملوث ہو سکتا ہے میں ہی کچھ کہہ سکتا ہے یقین سے دیکھیں کیونکہ اگر واقعہ دن اس میں سی سی ٹی وی کیمری کے فوٹیج تو موجود ہے اس کو دیکھیں کہ کون لوگ انوالو ہے ان کو پکڑیں اور ان سے انکوائری کریں تو آپ کو ساری چیز کا پتہ لگ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے اب وہ تھرڈ پارٹی کون ہے کون ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک گریف پارٹی تھی جس کے اوپر یہ ڈیمنسٹریشن یا اٹیک ہوا ایک وہ پارٹی تھی جس کے پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے کیا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے بیچ میں جو اس پر فائدہ اٹھا سکے لیکن جو کوئی بیچ میں تھا واقعیتاً میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا یہ مانا ہے کہ اس کی ایک بڑی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا ملنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اور پھر یہ انکوائری اگر نہیں کرائے جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ جانے ہوں کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے یا اور کوئی معاملات ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے بغیر انکوائری کے اس میں کسی جزار سزا والا معاملہ ہو نہیں سکے گا میں وہ اگر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے وہ کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یا آپ فوجی عدالتوں کا حوالہ دے رہے ہیں شاید نہیں میں تو سب کو جائرے فوجی عدالتوں میں معاملہ سکت چلے گا جب سامنے پروفز ہوں گے یادہ سپریم کورٹس موجود ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ سکت چلے گا جب سامنے شوائر یا ثبوت موجود ہوں گے اور ہونے چاہیے اس کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں لوگ انڈر ہو رہے ہیں خواتین انڈر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین انڈر ہیں ان کے اوپر تو کم سے کم رحم کرنا چاہیے ان کو تو باہر چھوڑے ہیں کیسے رہا ہوتی ہیں اگلے کیسے میں پھر پکڑی جاتی ہیں ایک چھوٹے سی بریک لیں گے ہمارے سامنے موجود ہیں سابق گورنرس سین امران اسماعیل ویلکم بیک صافی پروگرام میں سابق گورنرس سین امران اسماعیل ہمارے سامنے موجود ہیں ایک طویل عرصے کی سیاسی خاموشی کے بعد اب امران اسماعیل ایک بار پھر سیاسی طور پر متحرک ہو رہے ہیں امران اسماعیل صاحب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سیاست تو بظاہر نہیں چھوڑی تھی صرف پارٹی چھوڑی تھی اپنے عہدوں سے دستبردار ہوئے تھے تو اب جو آپ کی سیاست ہے یہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں اور بیسے تو آپ کو استحقام پاکستان پارٹی کے اجلاسوں میں بھی دیکھا گیا ہے تو آج کل آپ کون سی پارٹی میں ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں جی میں تحریک انصاف میں تھا میں تحریک انصاف میں ہوں اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو ممبر جو کچھ میرے سے ہو سکے گا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ تحریک انصاف میں آپ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے جب نو مئی کے بعد خواتین بچوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے نہیں خاموش تو ہم آج بھی ہیں آپ کئی دیکھ نہیں رہے مجھے میں تو ایسے آپ کے پروگرام میں آگے آپ کو کبھی کبھی وہ نہیں کہتے بس ایسی کیڑا جو ہے وہ کٹتا ہے تو پہنچ جاتا ہے بندہ میں تو آج کل بھی بہت کم جاتا ہوں ٹی وی چینلز بغیرہ پہ کیونکہ ایک طرف کنارہ کشی ہے تو چپ بیٹھے ہیں تو اب کیا جا کے بات کریں لیکن جو فیلنگز ہیں جو معاملات ہیں جو ساری زندگی گزاری ہے جیدو جید میں وہ تم تو کرتی ہے کہ اپنی جگہ ہے کہ بھئی میں نے ساری زندگی اپنی لگائی اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا اپنے والدین کو توجہ نہیں دی اسی چکر میں لگے رہا ہے کہ ہم پاکستان کو بدلنے جا رہے ہیں ہم پاکستان بدلیں گے ہم بنائیں گے ایک نیا پاکستان ہم نے یہ بڑے دل سے طریق انصاف کا طرح نے بھی گائے میں نہیں ہم ایک سنگر میں نے کبھی زندگی میں گانا نہیں کہا آپ کا ایک طرح نہ بڑا مشہور ہوا تھا نیکس ٹاپ اڈیالہ جیل خود تو آپ جیل گئے نہیں لیڈر کو جیل میں چھوڑ کے آپ انہیں چھوڑ گئے تو یہ نیکس ٹاپ اڈیالہ جیل جو تھا کہا تو آپ نے سیاسی مخالفین کے لیے تھا مگر خود آپ کو جیل جانے کی بھی حمد نہیں ہوئی کم از کم عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اس بات کو ایک کلیر کر لیں نا کہ ہم سے بڑے کیا آپ کو نام لوں میں کمینے لوگ جو ہیں وہ ہر نہیں ہیں تو آپ سے بڑے کیا ہیں کمینے اچھا آپ سے بڑے آپ اتنی دیر سے ہی ثابت کرنا چاہے ہیں کہ ہم بڑے بیس اور بڑے قسم کے لوگ ہیں تو وہ آپ پر تیہ کر لیں پھر آپ پرگرام آ کے چلیں آپ نے شاید اس کو غلب مطلب لیا میرا سوال یہ تھا کہ آپ اتنی دیر سے خاموش رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ تحریک انصاف کا بندہ کارکن ہو اور وہ خاموش رہے کیا یہ ممکن ہے کیوں نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ممبر ہیں خاموش ہیں چپ بیٹھے ہیں وقت کا انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ احمد آر گئے ہو یا احمد جھکا رہے ہو احمد پکڑ رہے ہو ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں لیکن نہیں ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے نا موجود کہ جو بیٹھے ہیں جو سوچ رہے ہیں یا احمد کم ہے احمد جھٹا رہے ہیں اس وقت احمد پڑھا رہے ہیں اپنی کے حقیق ہے چلو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر لڑائی سیاسی ہونا تو تو اس لڑائی کو لڑنے میں حرج نہیں ہے اور اگر لڑائی عسکری طاقت کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو دس بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کیونکہ ہم نے تو کبھی تحریک انصاف میں اس طرح کی لڑائی نہیں دیکھی ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ عمران خان نے عسکری قوتوں کو طاقتوں کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ ان کی عزت اور منزلت بڑھانے کی بات کیا ہے جب نواز شریف ان سے لڑا کرتے تھے یا شاہ آپ کو یاد ہوگا یہی مریم نواز اور ان کے ہواری جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج بھی ٹوئیشن کے موجود ہیں یہ حالت آفزین بات کرتے تھے تو پبلکلی نہیں میں آپ سے پرائیوٹلی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پرائیوٹلی کمروں میں بیٹھ کے عمران خان سے بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہہ دیتے کہ نہیں چاہے جو ہو جائے ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کڑا گیا مطلب آپ فوج کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ تھے اور اسکل طاقت اور عمران خان ایک پیچ پہ تھے تو اس لئے آپ پی ٹی آئی میں رہے اور جب وہ الگ ہوئے تو آپ نے چھوڑ دی پارٹی یہی بات کہہ رہے ہیں آپ بات یہ ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میرے موں میں تو نہ کہا لیں نہیں اسکل طاقت آپ نے کہا اسکل طاقت کے ساتھ عمران خان تو کیا یہ وجہ تھی ہم کے ساتھ رہنے کی میں آپ سے کہا کہ ہمارا ایک ویژن تھا ہمارا ویژن تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے ہمارے اس ویژن میں تھا کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کے چلیں گے ہمارا ویژن تھا کہ ہم کبھی بھی چاہے وہ ع到底ہ ہو چاہے وہ فاجر پاکستان ہو یا پاکستان کا کوئی اور ادارہ ہو اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا ویژن تھا تو آپ یہ ویژن عمران خان کا ویجن تبدیل ہو گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھنا نہیں میں نے آپ سے کہا یہ ہمارا ویجن تھا اس پہ ہم چل رہے تھے اس کے بعد اچانک آہ نو مہی سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جی وہ وہاں معاملات خراب ہوئے جب ہماری حکومت ٹاپل ہوئی تو ریجیم چینج ہوئی تو اس کے بعد معاملات خراب ہوئے اور وہ معاملات بگڑتے 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 ایک پوائنٹ آ گیا کہ جس میں پی ٹی آئی اگنسٹ آرمی کھڑی ہو گئی کہ پی ٹی آئی اور آرمی کا مقابلہ ہے باقی تو طاقتیں ہیں کچھ نہیں تو کیا اس کے ذمہ دار عمران خان تھے اس کے ذمہ دار عمران خان تھے اس کے ذمہ دار کون تھا یہ تو عمران خان کے اور ایڈوائزرز بھی تھے بہت ساری جو اس کے ذمہ دار ہوں گے اس معاملے کو یہاں تک پہنچانے میں بلہ عمران خان کے ویجن میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ابھی تک آپ یہ مانتے ہیں لیکن میں میری عمران خان سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ عمران خان محبے وطن آدمی ہے اور یہ جو معاملات آج بگڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں ہیں یہ ان کو مل بیٹھ کے ہی تیع کرنے پڑیں گے آخر میں ان کا ہونا یہی ہے کہ گفتگو ہوگی باتشیت ہوگی اور اس کے ذریعے یہ معاملات تیع ہوگی اب اب نظر آ رہا ہے کہ محمود خان اچھک زی کو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام سیانسی قوتوں سے اور فوجی اداروں سے بھی بیٹھ کے بات کریں مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ان کا راستہ نکل سکے گا تو آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے محمود خان اچھک زی صاحب کو سیاستدانوں اور حکومت سے مذاکرات کے لیے کیا محمود خان اچھک زی صاحب توقع کر رہے ہیں کہ وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کریں گے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان دونوں سے کر رہے ہیں میرا خیال ہے مجھے دیکھیں میرا میں سے کوئی رابطہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں سے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر باتچیک کے لیے ان کا آثورٹی دی ہے تو پھر وہ سب ہی سے بات کریں گے کیونکہ تحریک انصاف کا بھی بار بار ان کی لیڈرشپ سے یہی بات آ رہی ہے کہ بات ہوگی تو گھر کے مالک سے ہو تو اگر مالک سے بات ہوگی تو اچھا ہے گھر کے مالک کون ہے عمران اس پہل صاحب گھر کے مالک کون ہے اب آپ کے علاوہ کون مالک ہے یہ تو جس نے کہا ہے اس سے پوچھیں نہیں آپ نے کہا نا کہ سب سے مذاکرات ہوں گے سب سے بات چیت ہوگی اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہ ہوئی تو میرا خیال ہے اس کا نتیجہ خیز نہیں ہوگی وہ بات چیت خالی پی ایم ایل این تو دیکھیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس کو دس پوزشن میں نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر کے کوئی بات چیت ہے کر کے اس میں عمل کر سکیں جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نوڈ نہ ملیں